اس لئے جو کچھ بھی اس نے کرم کیا ہوا ہے خواہ پچاند گریت حرم کیا ہوا ہے وہ اس عوام دون کے چکر سے اسے جو بھوم منڈل کا جو گریوٹی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتا میرے در بکشید سن سن رہے ہو آپ لوگ میرے سرچنگ میں آتے ہیں میں اپنی کانشنس کو صاف رکھتے آپ کو سرچنگ کراتا بغیر کسی ذاتی مان ذاتی حرف ذاتی مطلب کے لئے کیونکہ میں سن ست گروہ ہوں سکتا جیان دیا جاتا ہوں میرے ذمہ ڈیوٹی ہے کلا روپ ہے عدبتِ عدرت تیری اُٹم دے ہی جب کر لان جگت میں آیا پرم دیال سنے تو جو آدمی تم بولی بولی میرے پاس آج کبور سنگان کے کھول ساری عمر تم سرچنگی بنے رہے اگر تمہارا آخری سمیں تک تمہارا پرم فقیر چند کی دے کے ساتھ بابا سامن سنگ کی دے کے ساتھ یا کسی مندر کے ساتھ آدم اصول کی دعوت کے ساتھ مکان کے ساتھ ہے تم نے لاکھ زندگی میں تب کیا ہوا ہے گرو کی سیوہ کی ہوئی ہے گرو کے تھوک کھائے ہوئے ہیں باؤں کے باؤں چاہتے ہوئے ہیں مت امید کرو کہ تم اس گرویٹی آف ہون لوگ کے مندر سے تم باہر جا سکتے ہو سامنٹ اولاد سنگھ عمر سنگھ محسر مہنلال جو آدمی منشی رام جو آدمی میرے سے پرم کرتے ہیں ان سے میں اپنی ڈیوٹی نرائندات ورادیت میں اپنا فرض پورا کر دانا چاہتا گرو کی دیا ہے کیا تم سمجھے گرو نے پھونک ماری ہے نہ دانو تم بھول میں ہو جب دیا گرو کی ہوئی نشتے کی شکتی مل گئی نبلتا جاتی رہی اور بل کی شکتی مل گئی آگے سکت سنگھ میں ان سنگھ ستکا ہو گیا درمتی جاتی رہی سمجھے شکتی مل گئی چاہتا ہے تو آج میں نے سکت سنگھ جا تھا آپ کو میرے دن میں خاص تھا کبیر پانتو کے سادو کے مرنے کے خیال سے ہم لوگ سادو ہو جاتے ہیں تم ہمارے پھگوے کپڑے کو دیکھتے ہو ہماری داری کو دیکھتے ہو ہماری باتوں کو دیکھتے ہو تم بے حکوپ بندے لٹے جا رہے ہو تم کو میرتا کچھ نہیں مگر تم لوگوں کو پاغے بنے ہوئے پھرتے ہو اب وہ بچارہ یہلا ہزار تھا دس سال میں اس وقت تھا دس سال میں دس ہزار رفے آر کھمائیا اس نے کھایا بھی کان سے لیا باتیں کرنا ملیتنا جانتا تھا پھگوے کپڑے پہنے ہوئے سے جو آتا تو آج میں اس کی کیا کرنا چاہتا اے نرسند آس کی آتما یہاں اگر تو یہاں کسی ہے میرا چچن چھنے اپنی آگھاں پرکاس اور شبد میں جاؤ بس مجھے کیا پتہ وہ سنتا ہے بھی نہیں سنتا لوگ کہتے ہیں کہ سوکشن شریر نکرتا ہے سوکشن شریر نکرتا ہے سوکشن شریر ثابت کرتی ہے ہوگا تو اس لیے میں اس کی آج کیا کرم کرتا اور اس کے خوٹو لی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ خوٹو اس میرے ستن کے ساتھ مانو مندر میں چھپے کیونکہ اس نے اپنے حصے داروں کا کوئی پتہ نہیں دیا ہسپتار والے نے پوچھا تیرے گروہ باپ کا کیا نام ہے وہ کہتا گروہ اگر کوئی حصہ حصہ دار ہے تو وہ اپنا ثبوت دے کر کے پنجاب لیشنل بینک سے انہی ہزار رپاہ ہے وہ لے سکتا ہے ان کی کاپی ہمارے پاس پڑی ہے بینک وارے تو لیتے نہیں ہم سال پر رکھیں گے نہیں پھر پاڑ جائے اس وقت سے یہ ستنگ دے رہا ہے باقی جو کوئی صدگرو کی ممہ ہے جو صدگرو کرتا ہے جو صدگرو کی ڈیوٹی ہے کیسے وہ جیوں کو پار کرتا ہے میں نے وہ بتا دیا مگر چونکہ حالیت آدمی اس لئے خیال سے جیر کے پاس گروہ کے پاس نہیں جاتا اس خیال کے لئے یہ گروہ کے پاس پاوتا دے اس کے لئے اور طریقہ اس کے لئے ایک تو پاوتاگر سے پار ہونا ایک پاوتاگر میں ترنا کبھیل نے کہا گروہ کے گاہ میں پاوتا تھی یعنی وہ پاوتاگر سے پار کرتا تو میں نے بتا دیا کوئی شخص لاوہ تم دان کرو پن کرو جو مردی چاہے کرو نام جپو شبد سنو اگر مرتے سمیں تمہارا پریم گروہ کی دے کے ساتھ ہے اس کے دیرے کے ساتھ ہے تم لاکھ ہر لکھو کھار پہ گروہ کے دربار میں دیا ہوا ہے کیونکہ تمہارا پریم اس کے دے کے ساتھ ہے تمہارے من میں وزنی ہوا اور وزنی ہونے کے کارن گروہیٹی آف ارچ تم کو پار نہیں دے جائے گی سائنس کا حصول ہے کار روھ سکتا ہے اس کو لاکھ تم بیٹ پڑھو لاکھ تم گیتہ پڑھو میں ہران ہوتا ہوں بازے وقت گیتہ ارجن نے چھارا دھیائیں کشن کے موں سے تنے پاگوٹ کرتی ہے وہ نرک میں گیا گروہ ارجن دے نے لکھا پراب سمرن سے پتوانتے پراب سمرن سے تنوانتے پراب سمرن سے دشمن کرے ان کے بھائی نے ان کے ساتھ وہ دشمنی جی جس کا انجام سب دنیا دیکھتی ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں میں ہوں سرچر میرے غیم کا کوئی جواب نہیں دیتا تم لاکھ بیٹہ پر ہو لاکھ گھنٹ صاحب پر ہو لاکھ سبھنی صاحب پر ہو مگر جب تک تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے تم اس پرسادر سے پار نہیں جا سکتے آسان ترکیب بتا دی میں نے سائنس کے کہ مرنے سے پہرے اپنے من کے انتر سے سندہ پرسوات انداز کسی بھی ہے سور پر دارت سے باپ بیٹہ بھائی گروہ کی دے یا مندر یا مسجد یا مکہ یا اگر تم رکھو گے تو سینٹیوکری ثابت ہو گیا کہ تمہارا مند بھارا ہوگا شریر وہ گلیوٹی ارض تم کو کھینچے گی تم پار نہیں جا سکتے تو میں نے آج اپنے جوٹی بھار لدائے لدائے اٹھتے ساتھ گر آئے آجا کیمت بھدھے دیر بھو ساگر کے جیو کو کھے لگاویں تی کیسے گروہ لگاتا ہے مجھ کو نہیں پتا سبیر صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے چہلوں کو کیسے پار کراتا ہے مجھے نہیں پتا دہتا ہے بیٹہ کیسے اپنے چہلوں کو پار کراتے ہوں کہ مجھے نہیں پتا مجھے تو انہوں نے ستھ گروہ کو ملنے کے لیے آپ لوگوں کے سیوہ بھیجی اور کہا تھا تجھ کو ستھ گروہ ستھنگیم کے روپ میں ملے گا تیرا بیرا پار کرے گا ستھ جا آدمی ہیں شاید آروں کی بھی تارچے لے گا اب میں کہتا ہوں کہ دو آدمی پرماس کے خرار سے میرے پاس آتے ہیں اگر وہ میری بات کو سمجھ جائیں اس پر عمل کریں وہ کبھی بغزاگر میں نہیں آئیں گے بچ جائیں گے بشاہ تم نے کوئی ساتھ نہیں کیا نا سجی ارے گروہ ملاتب کا کمانا ہو جس کو جس کو گروہ میر جاتا ہے پورا ستھ گروہ پیٹیاں پوری پائی مت حسن دیاں کھلندیاں رچے پائی مکت چھوٹا ہے پورا ستھ میں پوری سمجھ پورا جان میں دیشے رہا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو نہیں تمام مانو جاتی کو دیشے رہا اب میں جاؤں گا آمائل کا وہاں یہی کچھ کہوں گا کیونکہ میرے زمین ڈیوٹی ہے میں جاؤں گا اگر زندہ رہ تو آگے پر دو چاہے کریں پردوں میں چاہت نہیں لیں اب ہم چلے امر پورے ٹارے ٹورے ٹاٹے آون ہوئے سو آئیے سولے اوپر بات وہ بھی یہ جی بات ہے کہلے جوئے کہ جتنے تلکات تھے سارے سارے توڑ دیئے جتنے تلکات تھے سارے توڑ دیئے کہہ رہے سورے ٹاٹے یہی میں نے بات ایک ہی ہے میں نے سائنس کے سور سے حسان بکا دیا لنبی چھڑے کی بات نہیں جاتی آگے سولے اوپر گھر کرے بشکا کرے اہار تا کو کالے کہا کرے اے آٹھ پہرے ہوشیار ایس ہی بہت ہے جب آدمی آپ کبھی بیٹھ ہو تو ساری اٹیجمنٹ اپنی گراس میرے سے چھوڑ دو کہاں جاؤے اکیلے لے جاؤے سوڑی پہ کھڑ گیا ہے نا کہ یہاں تمہاری اٹیجمنٹ کسی کے سوڑی پہ چھوڑا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کی اٹیجمنٹ نہیں ہوتی رہ سکتا رہتا ہے انہوں نے مذہب کی تحبیر کہاں میں نے سانس کے تحبیر کہہ دیا بالکل آسان ہے جس کی ملدی چاہے اچھا اب رہ گیا دوسری بار آپ دنیا دار ہیں اس بھو ساگر میں ترنے کا کیا علاج ہے یہ کہنا چاہتا ہے یہ بھو ساگر میں ہمارا خیال کام کرتا ہے دیچار آشا خیال میں بڑی طاقت جس آشا کو لے کر اچھی آشا کو لو اچھی آش میں اپنا جیون گزار ہو اچھی آشی ہے اپنا بھلا چاہوں اپنے پروار کا بھلا چاہوں اپنے ملک کا بھلا چاہوں اپنے گوانیوں کا بھلا چاہوں کسی کے برخناف دشمنی عداوت دوش نفرت مت رکھو کیونکہ تمہارے خیال میں طاقت ہے تو جیسا تمہارا خیال ہے جیسا تمہارا حال ہوگا تو میں نے سب سے ایک چیز پائی ہے آسان سے کی کہ اپنی ذاتی غرض کے لیے کسی کو دھوکھا فرید چار سو بیت ہیرا پھیری مت کرو تو میں کوئی تقریف نہیں ہوگا کیونکہ ہم کو جو سزا ملتی ہے جو جزا ملتی ہے وہ ہمارے اپنے ہی خیال ہوتی ہے تو جس شخص اپنی ذاتی غرض کیلئے کسی کو تنگ نہیں کرتا وہ پاپ ہی کوئی نہیں کرتا دنیا کی ببادر میں یہ سب کوئی کرنا پڑتا میجیسٹری ہے بیٹا ہوا ہوتا ہے مقدمہ اس کے پاس آتا ہے کسی کو فانسی دے دیتا ہے کسی کو قید دیتا ہے اسی کو پاپ ہے سوال صرف اپنی ذاتی یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کے لیے کوئی بھی ہیلہ پیری نہیں کرتا یہ کچھ ہے تمہارا اخوار سب سے پہلی بات یہ ہے تمہاری باسنہ ہے جس باسنہ کو لے کے جس نیت کو لے کے تم کام کرو گے اس کا فاسم کو ملے گا اب میرے پاس کتنے آدمیات ہیں سب اپنی آزاد سے دکھ رہے ہیں وہ کہتا میرا مونڈا ہے میرا جھر کی نہیں کام کرتے میں نے یہ نہیں کرتا میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کس نیت سے آواز کے پاس گئے تھے کیا آواز پادا کرنے کی نیتے بھائے تھے تم کے گھرے سے سوال کے لیے اپنے بچے کے کار کے لیے یہ توڑے مونڈے نلائے گوگندے رونڈے کانو ہوں جو کو تم نے کیا ہوا ان کو بھوک دو سوالتے میں نے کہا جیسے تم ہو اس کے سنسکار تمہاری آزاد میں جائے گے میں نام نہیں لینا چاہتا اب تو اپنے اندروں میں داغر ہوگے دیکھو تو اس دنیا میں سب سے پہلے جیون کو سک بنانے کیلئے کیا ہے اولاد کو اولاد کی نیت سے پیدا کرو بس دو آدمی جس نیت سے جو کام کرتا اس کو وہ فهم بلتی ہے ہم لوگ نیت سے اولاد پیدا کرتے ہیں بتا بولے تو پھر اگر اولاد اولاد کو کھتی ہے تو تمہار کام کوئی نہیں اے تو دنیا میں سکھی جانے کیا پیلا علاج یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پیون لگاؤ اچھی سنگت دو مگر سنگت بھی اس کی رہنے سے یہ جو بہامر ہو دوسرا یہ جوٹی ہے تیسری یہ ہے تمہاری جو کمائی ہے وہ اپنی کسی کو تن کر کے نہیں ہونی چاہیے دکاندار سعودہ بیشتے ہو امیر آیا اس کو پورا طول کے دیا ایک میرہ جب بڑا بھالا آیا اس کو ساتھگی کی کم دیا ایسے آدمیوں کو بھرکسیں نہیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ چار دن کے لیے چار پیسے ہا جاتے ہیں مگر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جیسا خیال ویسا حال گھرست میں رہنے کے لیے کیا ہے اپنے خیال کو ٹھیک رکھو یہی بیت کہتے ہیں شیو سنکرپا مستو اچھے خیال رکھو جہاں تک ہو سکے خوشی کر دیں ان کا ٹھیک اپنی زبان سے کسی کے دل نہ دکھاؤ یہی قبیر نے کہا ہے جو شخص پڑا قبیر کا شخص اب میں بھوڑا رے بھائی صدگر میرے جگت لکھائی اب میں بھوڑا رے بھائی صدگر میرے جگت لکھائی چانتا ہوں کہ میرے صدگر کے آپ لوگ اذکاری نہیں ہیں پر آپ اذکاری ہوں یا نہ ہوں مجھے کیا میں نے تو اپنے جوڑی پوری کرنی ہے جو فرض میرے پر لگایا آپ دلو نے میں وہ پورا کر جانا جاتا ہوں کوئی اچھے فائدہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے میں اس کا ٹھیکتہ بڑھ گیا ہم اب میں بھولا رے بھائی اب میں بھولا رے بھائی میری صدگر جگت لکھائی اب میں بھولا رے بھائی کریا کر میں چار میں شانڈا شانڈا یا نہ ہوتا ہے میں بھولا رہ بھائی اب میں بھولا رے بھائی نام جانوں سیو بندگی نام گھنٹ بجائی نام مورت دھرے سنگھاسن نام پہکت آئی اب میں بھولا رے بھائی جو یہ مورت مخ سے بولے کر اسنان نہوائی پانچہ کا ہاں دے تکھ تیرے ایک ہی ہاں لے آئی اب میں بھولا رے بھائی اپنا دھرم جو انہیں بہتا ہے اور اس کا جو فرض ہے وہ اپنے جوٹی پوجی کریں خون کا جو فرض ہے اپنے جوٹی پوجی کریں لیکے کا جو فرض ہے اپنے جوٹی پوجی کریں تو اس وقت دھرس آشنا میں رہتے ہوئے کیا ہے وید مارد شیو سنگھر پا مستف کلیان کا یہ شرط کا خیالات رکھنا اپنی جوٹی پوجی کرنے چاہیے فسنا نہیں جوٹی اپنی پوجی کریں تو دو آدمی اپنے فرض کو پورا نہیں کرتا ایک آدمی ہے آرادہ مندر میں جاتی ہے گروہ کے پاؤں بھی دباتی ہے کارمی آج خسن سے جڑتی ہے بچوں سے جڑتی ہے تم مجھے کہو وہ پلچنی ہے میں نے مانتا گروہ نہ مانتا ہے یہ بات سکتی ہے گوہ اب زمانہ بدل گیا مگر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تھا ہو سکے ماتھی ہو تم آتی ہو میں تمہیں ایک ہی گروہ بتاتا ہوں اپنے گھروں میں شانتی رکھا کروں چیزی نئی چیز جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میری بات سنجھو جو میرے تیرے میں آئے میرے پاس بڑھے نو دوانچ سائی چھائی سائی کی کئی آنے سکول ماسٹر بڑھے بڑھے کہتا بابا یہ آسانت جو چور ہوتا ہے نا جاکو اس کو اگر پونس کا انسپیکچر برادیا جائے نہ وہ سورو کو خوب پکڑتا ہے میں خود گندہ انسان تھا تیرہ برز کی مجھے مجھے شادی ہی سورہ برز کے اور میں گھرس نے پتا تو آسانتی تو میرے حصے میں آنی تھی مجھے پتا نہیں تھا انیسو پانچوں میں نے نام لیا انیسو سورہ تک سوائے پرین کے گانے یا رونے کے مجھے کچھ نہیں اندر میں نہ جلا ہے نا پرکاوش نا شب سورو رو تا ہی تھا یا پرین سے پکار کرتا تھا بس یہ بگزار چرا گیا سوائے دو دبا کرمیں میرا مان سے شیخ برم چاہی رہا یہ میرا پاشن نوجوان طبقہ کو لڑکیوں کو لڑکوں کو دینا چاہتا ہوں اپنے درد دل سے اپنا موں کایا کر کے بارہ سورہ کے بعد اس وقت میری فوکر دیکھ رہا ہوں اندر کہنی بنی ہوئی ہے واپس آیا حالانکہ میں نے بینے سنی ہوئی تھی مار پرکاوش دیکھے ہوئے تھے وہ بینے سنی پرکاوش دیکھے میرے کت کام آئے میں نے گھر میں سواد میں پت گیا یہ تو صرف بچہ پادا کرنے کے نیت سے میں آرد کے پاس جاتا تو مجھے تکیش نہ ہوتی میں نے ویشہ میں پت گیا وہ میری شانتی چری گئی وہ میری شانتی چری گئی سمجھے جاتی کہ مجھے کیا ہو گیا تو ایک دفعہ دو آدمی نے مجھے پاس آئے داتا انہوں نے سواد کیا داتا جاتا انہوں نے فکیر تنسے پوچھ لو میں آفشان تھا میں نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا جاؤ کہا تھا جا جائیں تو ہم جائیں وہ چلے گا انہوں نے جو کچھ میں نے کہا داتا کو لکھ دیا داتا جائے لے ان کو لکھا کہ اس کو فکیر چند کہ پاس سے کچھ نہیں ملا تو میرے پاس سے بھی کچھ نہیں ملا اب وہ خطرے کے میرے پاس سنام میں آئے میرے دل میں نفرت آئی میں نے کہا کیسا کرو اسے مجھے میں جو کہ بغت ہوں میں تو تمورہ اللہ جو بہت میں نے اپنے آپ کو کنٹرول دیا پھر بھی دو بچے پیدا کر دیا پھر میں نے کنٹرول دیا تو اگر تم لوگ شانتی چاہتے ہو تو تم کو میں بتا دیتا ہوں ناظرانوں لرکیوں اپنے مانچے کو شیخ برم چیز کو وقت کے پہلے مت گواہو کر میں نے یہ کتاب پڑھی ہے چالیس بون خون کی چالیس دن میں ایک بون بیریج کی بنتی ہے کل میرے پاس پامفلٹ آئی ہے وہاں لکھا ہوا ہے چالیس بون خون کی جو ہمارے انتر ہوتی ہے چالیس دن کے بعد ایک بون بیریج کی بنتی ہے اب جو آدمی لڑکا یا لڑکی یا اگر اپنے بھرم چلیس کو بیا فائدہ اپنے سواد کیلئے ادار کرتے ہیں وہ بتا وہ کتنے اپنے خون کو لائے کرتے ہیں پھر اگر ان کے من میں اشانتی نہ آئے تو آئے کس کو پھر ان کو اگر اشانتی نہ آئے تو آئے کس کو اشانتی کا مین کارنی یہی ہے کہ ہمارے خون میں کمی ہوتی ہے جو بچہ چھوٹا زیادہ کمزور ہوتا ہے ماں باپ کو پوچھے وہ ہر وقت روتا رہتا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے اور جو بچہ چھوٹا ہے جو کو خوش رہتا ہے ہر وقت رہتا ہے یہی بات ہمارے سواد سے کیونکہ میرے دن میں ڈیوٹی تھی داتا نے کہا تھا تعلیم کو بگر دینا اے داتا مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا آپ نے حکم دیا تعلیم بگر دیا میں نے جو حکم دیگی میں خود اندر کیا میں نے وہ کہا مجھے نہیں پتا دوستو میں نے غرف کہتا ہوں یا ٹھیک کہتا ہوں میرا کوئی دعویٰ نہیں میں تو کرم کا مارا ہوا ہوں گروہ کا بین پورا کرنا تھا میں نے انہوں نے کہا تھا فکیر چھوٹا چھوٹا پہلے تعلیم بدل گانا میں نے جو سمجھاؤ وہ کہا ہو سکتا ہے میں نے جو سمجھاؤ سارا ہر تو مجھے کوئی ایک سوٹی مجھے گروہ بڑھنے کی حافظ نہیں تھی اگر مجھے گروہ بڑھنے کی حافظ ہوتی یا کوئی مامی پڑھا رکھتا اور لاکھوں کرو جیسے ہم ابھی چاہنا تم لوگوں کو چھک کے رفاہ لے جاتا بات سے چک کہتا تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں گرس میں اپنے مال بچوں کو اور خب تم چار سار بچے تمہارے ہوگے پانچ پانچ بوڑے ہوگے اب بھی تم کام کو نہیں چھوڑتے تو پھر تمہاری سیتے بگنیں گی پھر تم کو یا تک گروہ نوچیں گے یا جاوٹے نوچیں گے اور کیا پڑھا یہ سوچ لو میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ہے دنیا کے دین زندگی میں دینے کا حلاظ شروع سنگلپ رکھو اپنی صحت کا غلال رکھو وصابقار کم کرو اپنی حلاث کو ٹھیک بناو مگر تو بنا کرے سکتے ہو جانسے تم ہو بہت ہی تمہاری حلاث ہوگی میاں بی بی روز بھرتے رہتے ہیں گھر میں ان کی بھرکیاں ہوتی ہیں دیکھتی ہیں وہ موہ تو نہیں بھوٹی ہیں جب خسموں گھر میں جائیں گے وہ بھی خسموں بتا کریں گے وہ بھی جائیں گی تو اگر تم اولاد کو سمالنا چاہتی ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو بس اگر تم ٹھیک ہو تو پھر تمہاری اولاد بھی ٹھیک ہو جائے میں نے ایک لڑکا اس خواہ سے پیدا کیا آپ مجھے آج دن تک کوئی تکلیف نہیں کرتے بس اولاد میں نے بھی بیسی پیدا کی جہے تمہیں پیدا کی ایسے تمہیں نے کھل تھی کھائیں بیسے میں نے کھل تھی کھائیں مگر میرا شکر مالکہ وہ مر گئی اچھا ہوا اچھا ہوا وہ مر گئی یہ تو دنیا میں خونی مکایا کرتی میرا کیا کہا میں نے کیا ٹائم ہو گیا آپ بھی شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کوئی قصر باقی چھوڑی نہیں سب کوئی آپ رس میرا ہی نہیں دیلئے میں نے آپ کو کبیر کا سب سنا دیا اگری کریوں کو سنا دیں سہے کو شہد باد کو دیا گے چھاڑے گرب گمانا سہت نام تاہی کو مل ہے کہے کبیر سجانا اب میں بھولا رے بھائی اب میں بھولا رے بھائی اب دیکھو کبیر کیا کہتا ہے سہت نام اس کو ملے گا جو شبد کو سہے گا کسی کی بات کی سخت بات کو برداشت کرنے والا جو ہوگا وہ سہے گا اگر وہ نہیں ساٹا گصہ کرتا ہے نہ بڑھا یا چھوکتا ہے وہ ساتھ نام کو نہیں پڑھا سکتا مشاق باب بھول گوتا سہے دار پہ کے دو یہ امیلی زندگی ہے میں تم لوگ کبیر سنگھ تم لوگ جو بڑے بکشیر سنگھ تم لوگ جتنے میرے پاس آتے ہو پرمارت کے خیال سے لہر سنگھ وغیرہ میں اپنی جو کی پوری کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میری آتما پہ گرو بننے کا کوئی پاپ نہ لگے اب میں نے بہت کچھ آپ کو کہہ لیا اب آرچی کر دیا چرن شرن کی بند نانت کوئی اور ناکام گرو بہ سوچتے ہائے میرے بخش دو نجنا تیری شرن آگت ہوا جب کس کی راکھوں آ آس تو تیری دیا کی جگہ سے راہوں موزار روپ دیا ہوں نام گاہوں شد راتا من آٹھوں جام تیرا ہی سمرن بھاگ میرا گھن چیت پرنے جکار کمل دھا